گینڈا کے پولوں کی کھیتی کو کسانوں کے لیے بہت فائدے مند مانا جاتا ہے وششکیوں کی مانے تو اس کی کھیتی کر کے کسان زیادہ منافق کما سکتے ہیں گینڈا وی فول ہے جس کا پریوگ عام طور پر ہر بھارتی ایک گھر میں پوجہ پارٹ سے لے کر شادی ویوہ اور کئی طرح کے سماروں میں جم کر ہوتا ہے کہیں اس کے سجانے کا پریوگ ہوتا ہے تو کہیں مالا کے طور پر اس کا پریوگ کیا جاتا ہے گینڈے کی ایک ایسی قسم کو حال ہی میں کسانوں کے لیے فائدے مند بتایا گیا ہے اس قسم کو حسار بیوٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گینڈے کی قسم حسار بیوٹی کسانوں کے بیچ کافی لوگ پریئے ہیں یہ ایک بونے اکار کی قسم ہے جو روپائی کے چالیس سے پیتالیس دنوں میں ہی فول دینا شروع کر دیتی ہے اس قسم کا پریوگ سجاوٹ کے لیے تو کیا ہی جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کئی اور کاموں میں بھی پریوگ آتی ہے یہ فول دینے میں کافی آگے ہے اور کافی لمبے سمیں تک اس کے پودوں پر فول آتے ہیں ویشے شکیوں کے انسار اسے اگر بیس بائی بیس سینٹی میٹر تک کی دوری پر لگایا جائے تو اس سے پرتیئے کر 10.3 ٹن کی فصل حاصل کی جا سکتی ہے اس قسم کی پود تیار کرنے کے لیے جولائی سے ستمبر کے بیچ اس کے بیچ بونے چاہیے بیچ کو کیاریوں میں ڈالنے کے بعد باری گوبر کی خاد کی ہلکی پر چڑھائیں اور کیاریوں کو سوکھی گھاس یا پتیوں سے ڈھک دیں دیان رکھیں کہ پودوں کی سچائی سردیوں میں 10 سے 15 دن اور گرمیوں میں 5-7 دنوں کے انتر پر ہی کریں اگر آپ اس کی قسم کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو اورورکوں کا پریوگ صحیح ڈنگ سے کریں تاکہ ان کی گروہ اچھی ہو سکے اس کے پھولوں سے رنگ اور ہائی کوالیٹی کا اتر اور اس کے تنوں اور پتوں سے تیل نکالا جاتا ہے جو کافی مہنگا ہوتا ہے وہیں میڈیکل سیکٹر میں بھی اس کا کافی پریوگ ہوتا ہے گیندے کا استعمال کئی طرح کی بیماریوں کے لیے کیا جاتا ہے جس میں پیٹ کی سمسیہیں خاصی جکام میں اس کا پریوگ کافی کارگر ثابت ہوتا ہے گیندے کی پنکھڑیوں سے مرہم اور ارک بنایا جاتا ہے یہ ریپورٹ فسل کرانتی